نگائیس اب کرائیس چرچ نیوزی لینڈ میں جب ہوا تھا تو وہاں کی پرائیم منسٹر بھی تو گئی تھی لوگوں ان کو گلے لگایا تھا انہوں نے جس اندار نن نے تو ہمارے ہاں اس طرح کی روایات کیوں نہیں قائم کی جاتی ہیں کیوں نہیں ہمارے پرائیم منسٹر جاتے ہیں اب بھی کیا ہوا ہے میرے خیال میں میڈیا پر تو یہ سب کچھ نہیں آیا کہ وزیراعظم سے ملاقات ہو رہی ہے کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہیمرے نہیں تھے موجود یا مجھے نہیں میں ایک سوال کر رہا ہوں کہ کیا میڈیا کے اوپر وزیراعظم کے وہاں پہنچنے کی فوٹیج ہم نے نہیں دیکھی ہے یا وہاں پر وزیراعظم کی موجودگی کی اور وہاں پر انہوں نے جو گفتگو کی اس کی کوئی چیز اس سے پہلے وزیراعظم پلستان گئے وفاقی وزیر جناب شیخ رشید صاحب گئے دلفی بخاری گئے علی زیلی گئے انہوں نے گفتگو کی ساری آنے اور چلتی رہی ہے ہم چاہتے ہیں کہ وزیراعظم نے جو کی ہے وہ بھی سامنے آنی چاہیے لوگوں کو پتا چلنا چاہیے وزیراعظم نے ایک سنداز میں دلاسا دیا کہ سنداز میں انہیں ان کے دکھ کو سمجھا تو یہ چیزیں بھی لوگوں کے سامنے ہونی چاہیے ایک مجھے بہت سے کمنٹس آئے سوشال میڈیا پر تو بھرا ہوا ہے سوشال میڈیا اس ساری صورتحال سے تو مجھے رات کو ایک میں نے دیکھا تھا جو میرے لئے بہت تکلیف دے بہت آزار بہت کوئی ایڈھی کو جا کر بتائے کہ ریاست کی میت سے بو آ رہی ہے بہت تکلیف دے تھا وزیراعظم کو ریاست کا بھرم رکھنا چاہیے تھا انہیں سب سے آگے ہونا چاہیے تھا اور ایسا ہوتا رہا ہے کون ہے کون سے وزیراعظم ہیں جو اس طرح کے واقعات میں نہیں جاتے ہیں کبھی بھی آپ ہسٹری اٹھا لیں پچھلے پچاس سال کی میں آپ کو بتاتا ہوں ایک ایک موقع کا میں بتاتا ہوں کہ کس طرح سے کوئی پائم منسٹر اس طرح سے گیا ہے ایک بار نہیں بھائی حادثہ ہو گیا بلڈنگ گری اور اس میں لوگ جانبہ حق ہوئے وزیراعظم پہنچے آسپتالوں میں وزیراعظم پہنچے جہاں کوئی اس طرح کا واقعہ ہوا وہ زمانہ نہیں تھا جب دہشت گردی ہوتی تھی جب اس طرح کے واقعات نہیں ہوتے تھے اگر کوئی حادثہ ہو گیا تو وزیراعظم پہنچے ہیں ہمیں معلوم میں جس طرح سے ریل کا حادثہ ہوا ہے میں سیونٹیز کی بات کا وزیراعظم پہنچے تھے لوگوں کو خود جا کر بھئی سہلاب میں آپ نے دیکھا ہے ہم نے ہم نے تو وہ لمحات دیکھیں وہ وقت دیکھیں کہ خود نکرانی کی کہ یہاں سے نکلوانا ہے لوگوں کو کھڑے ہو گئے اس وقت تک کھڑے رہے جب تک کہ تمام لوگوں کو نکال نہیں گیا گیا ایسے وزیراعظم بھی رہے ہیں میں نام اس لئے نہیں لے رہا ہوں کہ یہ بات یہ سمجھے جائے گی کہ میں فلان کے وکیل کے طور پر بات کر رہا ہوں ایسا نہیں ہے میں کہتا ہوں کہ محمد خان جنہ جو بھی ایک وزیراعظم ہوا کرتے تھے وہ بھی لوگوں کے دکھ سکھ میں شریک ہوتے تھے تو وزیراعظم کو تو خود آگے بڑھ کر کرنا چاہیے اس لئے کہ آپ پاکستان کی اس ریاست میں آپ پرسن نمبر ون ہیں یعنی اور آپ ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں اور ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں تو ریاست مدینہ تو گرنٹی کرتی ہے کہ فرات کے کنارے بھی کتا بھوک سے نہ مر جائے یا پیاس سے نہ مر جائے ریاست مدینہ یہ گرنٹی کرتی ہے کہ مدینہ سے بسرہ تک ایک عورت چلتی ہے زیورا سے لدی بھنی اور اکیری ہے وہ باسلامت پہنچے وہاں پر اس کو کوئی راستے میں چوبیس دن کا پیدل کا سفر ہے یا اونٹ پر سفر ہے چوبیس دن کا اس پورے عرصے کے دوران اس کی سفر میں کوئی مشکل پیش نہ ہے اس بات کے گرنٹی ریاست مدینہ نے کی تھی تو اب آپ جو ہے وہ کہیں کہ جی ریاست مدینہ تو بلیک میل نہیں ہوگی یا وزیراعظم تو بلیک میل نہیں ہوگی اچھا انہوں نے اس بات کی اس بات کو تھوڑا کور اب بھی کرنے کی کوشش کی ہے ان کے وزراء کی جانب سے کہ بلیک میلرز ان کو نہیں کہا بلکہ ان لوگوں کو کہا ہے جو اس طرح کی سانحات کی اوپر بھی سیاست کرتے ہیں یعنی انہوں نے آپوزشن کی اوپر اٹاک کیا مثلا 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 ان کا مطلب یہ ہے کہ مریم نواز شریف صاحبہ مریم نواز یا بلاوال موزدداری نے کتنے دنوں انتظار کیا ہے وہ ریاست کو یہ سپیس دے رہے تھے میں کہتا ہوں ان کا بھرم رکھا ہوا تھا پانچ دن تک وہ بیٹھے رہے کہ وزیراعظم خود جائیں گے وہ تو پہلے دن دوسرے دن جا رہے تھے تاکہ یہ ان کو کہنے کا موقع میں لے دیکھا یہاں پہنچ گئے ہیں سیاست کرنے کے لئے پانچ میں دن پہنچے ہیں وہ بھی میڈیا کی اپیلوں پر پہنچے ہیں اور ان اپیل کرنے والوں میں میں بھی ٹاکہ اپوزیشن جائے میں نے یہاں کہا تھا اس فورم پر کہا تھا کہ وزیراعظم اپنا اپوزیشن کے لیڈرز نام لے کر کہا تھا کہ مولانا فضل الرحمن جائیں ان نے حیدری صاحب کو بھیجا اور میں نے کہا تھا کہ جناب محترمہ مریم نواز جائیں جناب بلاوال بھٹو زرداری جائیں لوگوں کے دکھ میں شریکوں بھئے لوگ بہت دکھی ہیں بہت بڑا سانیہ آتا اتنا دردناک سانیہ آتا کہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ کس طرح گردنیں کٹی گئے ہیں ان لوگوں کی اور کس طرح انہیں بے دردی سے قتل کیا گیا ہے تو آپ کا ان کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھنا نہیں بنتا ہے جناب وزیراعظم وہ کہتے ہیں باقی سارے مطالبات تو مان لیے ہیں یہ مطالبہ نہیں مان سکتے مجھے وہ نہیں بتانا ہے جس وجہ سے وہ نہیں جانا چاہ رہے تھے یہ سب باتیں ہوتی ہیں وزیراعظم جا سکتے تھے اور انہیں کوئی روکنے والا نہیں تھے مریم نواز شریف صاحبہ نے کہا کہ وزیراعظم نے کہا کہ وہاں جا نہیں سکتے سیکیورٹی کنسرنز ہیں اس طرح کی باتیں تو اگر ہمارے ملک میں ایک وزیراعظم کو اس طرح سے جان کا خطرہ ہے تو ایک عام آدمی کیسے خود کو محفوظ سمجھتا ہے میں یہ کہتا ہوں کہ جان کا خطرہ تھا ایک تو سیکیورٹی ہو سکتی ہے وہاں پر آپ کی صدرن کمان کے ہیڈ جو ہیں وہ وہاں بیٹھتے ہیں کور کمانڈر جو ہیں صدرن کمانڈ چار کور ان کو چار کور کے وہ چیف ہوتے ہیں یعنی کور کمانڈر کراچی کور ملتان کور بہاول پر کور یہ ساری کور جو ہیں وہ کور کمانڈر کوئٹا کے انڈر میں ہوتی ہیں وہ صدرن کمانڈ کے پورے کمانڈر ہوتے ہیں تو ان کے ہوتے ہوئے کیسے جان کا خطرہ ہو سکتا تھا ایف سی کے ہوتے ہوئے کیسے جان کا خطرہ ہوتا پولیس کے ہوتے ہوئے کیسے جان کا خطرہ ہوتا تھا لیویز کے ہوتے ہوئے کیسے جان کا خطرہ ہوتا تھا بارڈر ملٹی پولیس کے ہوتے ہوئے کیسے اتنی ساری فورسز کے ہوتے ہوئے وزیراعظم کو خطرہ تھا تو ٹھیک ہے آپ وہاں نہ ملتے آپ آ جاتے کسی اور جگہ پر بیٹھتے کہ وہ یہاں ملتے ہیں یا ان سے کہتے کہ جناب آرزی طور پر آپ امانتاً تضمیر کر دیں میں پھر یہاں بیٹھا ہوں آجیں مجھ سے ملاقات کریں اس سب کچھ نہیں کیا میں کہتا ہوں کہ کوئی شخص بھی کیسا بھی آدمی ہو وہ کچھ بھی منصب ہو جو عوام کو جواب دے ہو جو عوام کے ووٹوں سے منتخب ہو کر آیا ہو اس کی ایگو عوام کے سامنے نہیں ہو سکتی اور خاص طور پر جو مقتول ہے ان کے ورسہ کے سامنے نہیں ہو سکتی ہے جو قتل ہو جانے والے ہیں ان کا تو انہیں بھارا آپ کو لگتا ہے وزیراعظم کو کوئی اس بات کا ڈر تھا کہ کوئی ایسا مطالبہ نہ ان کے سامنے رکھ دیا جائے جس کو وہ پورا نہ کر سکتے ہو اس لیے وہ نہیں جا رہے تھے مطالبہ جو بھی تھے وہ سامنے تھے اور آخری مطالبہ جو تھا وہ بھی پورا تو نہیں ہوا آخری مطالبہ جو کیا گیا تھا گدشتہ روز وزیراعظم کے بیان کے بعد وہ تھا کہ وزیراعظم اپنی جملے کی معافی مانگیں پورا تو وہ نہیں ہوا تو اس کے مطلب باقی جو مطالبہ تھے وہ کیا پوری ہوئے ہوں گے میں یہ کہتا ہوں کہ وزیراعظم کے لیے مطالبے پورے کرنے کا مسئلہ ہی نہیں تھا وزیراعظم کو ان کے سر پر جا کا دست شفقت رکھنا تھا اور ان کا دکھ باٹنا تھا تو یہ کام تو وزیراعظم کے اپنے اپنی ذمہ داری تھی اور ماضی میں اس طرح کا کوئی بھی سانحہ ہوتا تھا تو عمران خان صاحب کی جانب سے کہا جاتا تھا حکومت مصطافی ہو جائے حکومت ذمہ دار ہے تو اب اس طرح کی کوئی اگزیمپل کیوں نہیں نہیں وزیراعظم تو خیر اس طرح کی بہت سی چیزیں ہیں ایک نہیں کہتے تھے کہ جناب میں آئی ہے میں فنی جاؤں گا اگر گیا تو وہ یہ کہتے تھے کہ میں کرزہ نہیں دوں گا اگر گیا تو بلکہ وہ تو ریاستی اداروں کے بارے میں جو گفتگو کرتے رہے ہیں اگر وہ سوشل میڈیا پر بھری پڑی ہے اگر وہ نکار کر دے گے تو پتہ چلے گا کہ کس طرح کے ان کی گفتگو ہوا کرتے تھے ایجنسیوں کے بارے میں اور سگیورٹی فورسز کے بارے میں یعنی وہ یہاں تک کہتے تھے کہ دس ہزار آدمی بہر آ جائے تو پھر دیکھتے ہیں ہم یہ کیا کرتے ہیں تو اس طرح کی گفتگو بھی ہوتی رہی ہے تو میرے خیال ہے کہ وزیراعظم کا منصب جس چیز کا تقاضہ کرتا تھا ہمیں افسوس ہے کہ اس طرح سے چیزیں نہیں ہوئی ہیں اور وزیراعظم کو بہرحال ان لوگوں کے ان کی جب اگر ان کی ڈیماند آ گئی تھی پوری کرنی چاہیے تو اسے پورا کرنا چاہیے تھا کسی بھی دوسرے مطالبے کے تسلیم کرنے کی صورت تو بالکل الگ تھی وزیراعظم کے آنے کے سب سے آسان شرط دی رکھتے ہیں کہ وزیراعظم آئے وہ پہنچ جاتے ہیں اور انہیں یقین دہانی کراتے ہیں اور لوگ ایسے نہیں تھے دیکھیں ایک پوری نسل ہے ہزارہ نسل جو ہے اس کو خطرہ درپیش آئے کہ ان کو جنوسائیڈ کیا جا رہا ہے کافی سالوں سے یہ چیز چل رہی ہے یہ چل رہی ہے تو وہ بیچارے اپنے لیے ایک گارنٹی مانگتے تھے اور گارنٹی سے زیادہ یہ ہے کہ وزیراعظم کی پرزنس مانگتے تھے اور رات بھر آخر شب دید کے قابل تھی بسمل کی طرف صبح دم کوئی اگر بالہ بام آیا تو کیا یہ ایک بسمل تھی جس نے بھگت سنگھ کے ساتھ جس کو فانسی ہوئی تھی تو وہ انتظار کرتے رہے کہ کسی کے آنے کا وہ اپنی مانگتر کا انتظار کرتے رہے اور آخر میں وہ جب بے دکھا وہ صبح جب فانسی گھار کی طرف لے جا رہے ہیں تو وہ ان کو لا رہے تھے تو انہیں کہ آخر شب دید کے قابل تھی بسمل کی طرف صبح دم کوئی اگر بالہ بام آیا تو کیا جناب اگر آپ اس وقت پہنچے ہیں تو ٹھیک ہے آپ کی مرضی ہے لیکن آپ آنا نہ آنا برابر ہے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے